اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں وزیرے ریلوے شیک رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ زگزگ کی وجہ سے ہمارا جو بہت ٹائمز آیا ہوتا تھا سو یہ کلوال آئیسے گجر خان ٹورز جیلم یہ سکسٹی فائیو کلومیٹر کو ہم کم کر کے سرنگوں شرنگوں کے اور بریجز کے ذریعے پندرہ کلومیٹر کر دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ لاہور اسلام آباد ڈھائی سے تین ہنٹے کا سفر ہو اور یہ ہمارا خواب ہے اور عمران خان صاحب نے جو آج ایک رات کو تاریخی سپیچ کی ہے تاریخی انہوں نے عوام کو دل کو بھانے والی باتیں کی ہیں جس میں ٹری ہے جو ٹاپ پرارٹی ہے اور مہاولیات کا جو ذکر کیا گیا ہے سو کماری سے لے کے پشاور تک درے تک تمام ٹریک کے دونوں طرف درخت لگائے جائیں گے اس کو بعد میں ہم جو ہے اس میں وہ لگا دیں گے تاریں تاکہ ہماری ایک کل جو اگر اس سے فاس سپیڈ آتی ہے تو بجائے ایک وال بنانے کے یہ درختوں کی دیوار جو ہے اس میں ہم بار لگا کے تو یہ خرچہ بھی بچائیں گے تمام خرچہ ہم کوشش کریں گے تمام جو ٹاپ کلاس نئے یا سٹیشن ہیں ہم نئے علاقے آج میں نے ان کو ڈھوڑنے کی عدیت کی ہے اپنی منسٹری کو کہ ہم پلازاز کے لیے اور فوڈ سٹریٹ سٹیشنوں کے ساتھ بنائیں گے اور پلازاز بھی کوئی یعنی کہ ٹاپ پلازاز ریل پلازاز کا ہم نے اس کو نام دیا ہے اس کے لیے ہم پرائیوٹ کمپنیز کو انوائٹ کریں گے تمام ریل کو ہم اوپن کرتے ہیں آج کے بعد جو انویسٹمنٹ لانا چاہے جی میرٹ پر لے آئے اب ٹو میں اوورسیز پاکستانی سے کہنا چاہتا ہوں آپ ٹرین لانا چاہتے ہیں آپ فریٹ لانا چاہتے ہیں ہمیں ٹریک کا کرایا دیں بسم اللہ کریں تمام عملہ آپ کی سوابدیت پہ ہوگا تمام عملہ آپ پانچ ہزار کلاس فور کے کیونکہ پچاس لاکھ عمران خان صاحب نے آرڈر کی ہے کہ پچاس لاکھ غریبوں کے لیے ہم گھر بنائیں گے ریل انیشیٹیو لیتی ہے اور ریلوے پانچ ہزار گریڈ فور کے ملازمین کے لیے میجر سٹیز میں امیجیٹلی پانچ ہزار مکان بنانے کے لیے کوارٹرز نٹ ہاؤسز سمال ون بیڈ ٹو بیڈ کچن جو سٹوڈیو کلاس سو ون بیڈ اور ٹو بیڈ کے ہم کوارٹرز یا آپ اپارٹمنٹ آپ اس کو کہیں پلازاز کی شکل میں چھے چھے آٹھر مزلہ زمین ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے تمام لوگوں سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں جو ریلوے کی زمین پہ قابض ہیں کہ وہ زمین چھوڑ دیں اس پہ ہم سوچیں گے ہفتے کے دن کہ اس کا کیا حل تلاش کیا جائے گا اور جو ایک بہت بڑی زری زمینے بھی لوگوں کے پاس ہیں تمام ہسپٹل کا ہم ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ غریب کو زیادہ دوائی مفت ملے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہسپٹل کھولے ہوئے ہیں اور پورے پورے بچیوں سے یا بچوں سے میڈیکل کے اتنے پیسے لیتے ہیں اور جھنگا بر دوائیاں دے دیتی ہیں مٹھی بر دوائیاں نہیں چاہیے جی غریب کے ہسپٹلوں میں اور میری زندگی کی سب سے بیسٹ جو میری سوچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر تھی اور یہ غریب کی تقریر تھی ہمیں مٹھی بر دوائیاں نہیں چاہیے غریب کے لئے ہسپٹالوں میں ہمیں میجر جنگ چاہیے جتنا وہ بزنس کر رہے ہیں اس میں سے ایک میجر حصہ جو ہے وہ غریب لوگوں کو دیں اس کے علاوہ جناب فریڈ ٹریفک ہفتے کو انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے جی بیمانی کو ختم کریں گے زیرو ٹالرنس ایک کرپشن کے لیے کسی شخص کو ہم پیج کھول رہے ہیں مجھے تو اتنا سسٹم نہیں آتا آپ کو بتایا میں ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ اچھے لڑکے ہیں ریلوے کو بھی اس میں انوالو کریں گے سیٹرڈے کے بعد لوگ اچھی سجیشن ہمیں بیجیں اب تو ہر بندے کے پاس ایک پورا میڈیا سیل ہے جی جس کے پاس ٹیلی فون ہے جس کے پاس موپر مہربانی کرتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں حالانکہ میں کہتا بھی ہوں سو تمام میڈیا سوشل میڈیا میں ان کا مشکور ہوں گا کہ ہماری خامیوں کا براہ راست ہمیں ایڈوائز کریں براہ راست ہمیں مشورہ دیں دماغ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک برکلے ہاورڈ اور ایسک اور سیسکس والا زیادہ پڑا لکھا ہوتا ہے ایک عام آدمی کی اس کو پتا کہ میرے مسائل کی ہیں ہم پرائیویٹ کمپنیز کو ٹائلٹس بھی دینا چاہتے ہیں ریلوے کے بڑی بڑی جو مشہوریاں کرتے ہیں ادھر ادھر وہ آئیں اپنا ٹیگ لگائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں ریل کے ڈبوں کو بھی برینڈڈ کرنے کے لیے ہم کال دینے والے ہیں بڑی بڑی یہ لکھنے کے کہ ریلوے کا ڈبا نبر گیارہ اور ڈبا نبر بارہ ہم لکھیں گے فلانا فون فلانا فون کا ڈبا اور فلانے فون کا اور اس میں ہاؤزنگ کے لوگ بھی بلڈرز بھی پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں اون میرٹ یہ تیہ کریں گے ہفتے کو کہ اس کیا کیسے کرنا ہے اور چکلالا سٹیشن کو جی اور مارگلہ سٹیشن کو فل فور اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کی ہے اور ہماری خواہش ہے ابھی کوچز کا پرابلم ہے یہ سیٹرڈے کو میں دیکھوں گا کہ ایک ٹرین کراچی سکھر فاسٹ ٹرین اور ایک پنڈی ٹو ملتان اور پنڈی ٹو کراچی جو ہے چکلالا سے ہم شروع کریں اورنج ٹرین یہاں سے پہلے چل رہی ہے اور ڈرائی پورٹس جو ہیں وہ ہم آٹھ اپ گریڈ کرنے لگے ہیں تمام بڑی پارٹیوں کو پرائیویٹ پارٹی ہمارے پاس نہیں ہیں جی پیسے سو ہم تمام بڑی پارٹیوں کو اس میں انمیٹیشن دیتے ہیں تمام سیمنٹ کمپنیوں کو کول کمپنیوں کو پاور پلانٹس کو آئیں ہمارے ساتھ پانچ سال کا موعدہ کریں اور ہمیں فریڈ چاہیے فریڈ کے بغیر کوئی ٹرین زندہ نہیں رہ سکتی اور بتیس ریلوے سٹیشن بتیس کتنے ہیں جی بتیس ریلوے سٹیشن ہم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں جی اور یہ لوگ ہم سے لے سکتے ہیں جی اسٹیشن پاکستان میں عام آدمی اور عام کمپنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے جی بجائے اس کے کنکریٹ اور دیرپا کام کریں اور اس میں ایک بیتری آئے آن لائن بوکنگ کو بھی ہم موڈرن بنائیں گے ٹریول ایجنٹس کو بھی ذرہ زمانت کا فیصلہ ہفتے کی دن کریں گے بورڈ کے ساتھ مل کے کہ پچیس رکھیں پچاس ہزار رکھیں پچیس سے پچاس ہزار کے ٹکٹ ان کو پرسنٹیج کا فیصلہ بھی بورڈ کرے گا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں دو یو وانٹ ریل ٹکٹ اور ایئر ٹکٹ وہ پسنجر سے پہلے سوال یہ کرتا ہے دو یو وانٹ ریل ٹکٹ اور ایئر ٹکٹ سو ہم میجر جو ٹریولنگ ایجنسیز ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں ایویل ٹکٹنگ کے ذریعے اس کی گرنٹی میں جو سمانت ہوگی اتنی ہوگی اس کے بعد وہ بلاک ہو جائے گا پھر وہ پیسے جمع کر آئے پھر اس کو پرسنٹیج دیں گے جی کمیشن کی اور مینلی جو بات ہے کہ کیا رہے گا انشاءاللہ تعالی میں وزیر بن گئے ہوں اب تو کسی کو میرے آرمی چیف سٹاف سے ملنے کی شکایت نہیں ہوگی سو میں ان سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ انل سی اور ایف ڈیویو کو ریلوے کا میجر پارٹ تاکہ کل پکڑ دکڑ نہ ہو اور یہ نہ ہو جی غلط ٹھیکا ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور یہ گجر خان ٹو جیلم بھی میں چاہتا ہوں کہ انل سی اور ایف ڈیویوے لے لے تاکہ ٹنڈروں میں ٹائم نہ زائع ہو کہ جی پی سی من بڑھ رہا ہے اور پی سی ٹو بن رہا ہے اور پی سی تری بن رہا ہے اور سی پیک میں سارا سارا ٹریک جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا جی ٹوٹل ابھی ہمارے پاس کوچیز کی کمی ہے بردہ میں آج ہی بعض ٹرینیں جو ہے آپ سے چلانے کا اعلان کر دیتا لیکن یہ میں آپ سے بادہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان کے نوے دن ہیں مجھے تیس دن کا مارجن دے دیں تیس دسمبر تک میں اس فریٹ کو ڈبل کروں گا جی اور جس جس آدمی نے اس فریٹ کے رستے میں کوئی ذرا سی بھی رکاوٹ کی میں اسی لیے سوشل میڈیا کو کہتا ہوں ہر ایکسپریس ٹرین نہیں ہر فریٹ ٹرین کا بھی مجھے بھیجیں کہ یہ اتنے ڈبے چل رہے ہیں یہ نہیں چل رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے اور کوئی چیز اس میں برینڈنگ کا میں نے کہہ دی ہے برینڈنگ کے لیے کہہ دی ہے اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو ریل پلازاز کے لیے بزنس پلازاز کنجسٹڈ ہو گئے ہیں سٹیشن سے بھی باہر ہیں ہمارے پاس سٹیشنوں کا ایک بڑا ہر شہر کے نزدیک ہمارے پاس ایک چھوٹا سٹیشن موجود ہے میوزیم کو بھی ہم اپگریڈ کرنے لگے ہیں ریلوے میوزیم جو ہے اور اس میں ہم جو بڑی کمپنیاں ہیں برگرز کی یا فوڈ فاسٹ فوڈ کی ان کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں اور وہاں بھی ایک فوڈ سٹیٹ بنائیں لوگ نکلیں اور جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کی جو پروپن کو سالپ کرنے کی میں نے فوری ادایت کی ہیں ایکسیلیٹر لگائیں گے بوڑی عورتیں اتنا لمبی سیڑھی ہیں پریٹش دور کی اس وقت لوگ جہاں آج کل حالت میرے جیسی ہو گئی ہے سو ایکسیلیٹر یہ لگائیں گے لیفٹس لگائیں گے دونوں لگائیں گے اور انشاءاللہ ریلوے میں جو میجر ہمارے ٹارگٹ ہیں دیکھیں پسنجر کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بیس کروڑ کی قوم ہے لوگ سہولت سے کرنا چاہتے ہیں ڈبوں کی حالت بری ہے صفائی کا میار بر ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم سے وعدہ کرتا ہوں میں بدلہ ہوا شیخ رشید ہوں میں عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک میں غریب کا راج چاہتا ہوں غریب کو سہولت دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ دس پچاس یا سو روے کا ٹکٹ مہنگا لے کہ آدمی صرف ایسی جو ہے میں نے آج ریلوے کو ہدایت کی ہے کہ پور تھرڈ کلیس کلاس یا تھرڈ گریڈ کے جو کمرے ہیں اس میں بھی ایسی کی سہولت دیں گے جہاں ہمارے پاس پاورفل انجن دیکھیں گزارش کیا ہے یعنی ہم ویسے ہی ایک انگریز کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہماری سوچ کو زنگ لگا ہوا ہے ہمارے پاس پاورفل پاور پلانٹ ہیں پاور کیا کہتے ہیں ان سے پاور وینس ہمارے پاس پاورفل وین ہے ہمارے پاس چار ہزار ہارس پاور کے جب میں پہلے وزیر تھا تھا میں دو انجنوں کو جوڑتا تھا در لگا رہا تھا انجن ہے تو ہم کیوں نہیں اضافہ کرتے کیوں ہمارے ذن پر زنگ لگا ہوا ہے میں نے ان کو کہا ہے آئندہ آنے والی گرمیوں سے پہلے پہلے ہمیں چند ٹرینیں ایسی چلانی ہیں میں نے پاکستان ٹرین چلائی تھی پانچ سو روپے میں گراچی کی آج پانچ ہزار روپے کا ساڑھے پانچ ہزار روپے پاکستان ٹرین کی آمدن جو ہے تیز گام سے زیادہ تھی کیونکہ بچارہ غریب آدمی لیٹلین میں بھی بیٹھا ہوا تھا سو انشاءاللہ تعالی اس کو ایک اچھی جرنی بنائیں گے اور میں تمام میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں آئیں ٹی وی لگائیں ہمارے ڈیبوں میں ایل سی ڈی لگائیں ہر سٹیشن میں قوم کھلا کر رہے ہیں ہر سٹیشن کو اوپن کر رہے ہیں ٹکٹ کے نظام میں انشاءاللہ تعالی یہ فائنل کر دیں گے کہ ہم نے کتنی کمیشن دینی ہے ٹریول ایجنٹوں کو پیسنجر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس کوچز کی شارٹیج ہے لیکن یہ کوچز یہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی کمیشن کا کل صرف تباہ کر دیں گے تا وقتیں کوئی بہت ضرورت نہ ہو کوچز منگانے کی امرجنسی نہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میں تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ لا کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ زیرو ٹولرنس ہوگی کرپشن کا خاتمہ ہوگا عوام کی سہولت میں فریٹ کا تو میں نے کہا دی ہے ڈبل کریں گے پسنجر ٹرینز کے کوچز کا مسئلہ ہے چیئرمنٹ ساتھ نے بھی مجھے کہا کہ یہ لہور فیصلہ کریں گے ہفتے کے دن اس کا کیا حل ہے ہمیں کیریج فیکٹریوں میں یہ کوچز بنانے کے لیے ڈبل شفٹ بھی لگانی پڑی تو ہم شروع کریں گے دیکھیں زچہ بچہ تو تینکیو بری مچ فر چیف جسس صاحب کہ اس نے ہسپتال کا کام شروع کرا دیا پھر لوگوں نے کہا جی چیف جسس صاحب ملے ہوئے ہیں اور کالج جو ہے وہ آلڈی شروع ہو جائے گا اللہ نے مجھے ریل میں بھیج دیا وہ زمین بھی ریلوے کی ہے اور وہ آدھا دھانچہ کھڑا ہوا ہے اور ریلوے کا ہی کالج ہوگا ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں گے غریب کے لیے ریلوے کا دیکھیں ریلوے جو ہے وہ ایک پوری دنیا ہے اس کی اپنی ایجوکیشن ہے اپنی سپورٹ ہے اپنے ہاسپٹل ہیں اور کیا کچھ آئے جی پتہیں پولیس اپنی ہے سو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بھی سوچ رہے ہیں ہفتے کے دن کہ یہ جو آج کل پرائیویٹ ٹیکسیز جو چلی ہیں کہ یہ ریلوے کی سواری کو سٹیشن تک پچانے کے لیے آدھا کرایا لے یا تھوڑا کرایا لے ہم بھی اس جی سے جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں پندرہ ہزار نہیں انشاءاللہ اللہ میرے کو منظور ہوا تو بیس ہزار دوں گا پندرہ کا میرا وعدہ ہے میں پانچ کراس کروں جو صحافیوں کے لیے اب مفتی بھیج دوں آپ کو پچاسی فیصد آپ کو ریعت دی ہوئی ہے آپ نے دیتی آپ ہی نے دیتی دیکھیں میں نے آپ کی اور آپ کی فیملیوں کو دس سال پہلے پچاسی فیصد ریعت دی ہے ان کو مفت کار دی ہے پھر میں نے نوکری جو کے ڈاڑا جائیں دیکھیں ہم ایسی کوئی سروس نہیں دیں گے جو ریلوے کی منسٹری چلا سکتی ہو میں نے ان کو آج عدیت کیا ہے یہ سارے جو ریلوے کی منسٹری چلا سکتی ہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دیں گے ہمارا کام پلازے بنانا نہیں ہے اوپن ٹنڈر کریں گے دیکھیں اگر کوئی پانچ سو آزار سپر مارکیٹ بنتی ہے ہمارے نزدیک اگر ایک سو دو دو سو اور جاب کیسے جنریٹ ہوگا ہمارے پاس تو اتنی وسائل ہیں کہ ہم پنڈی لاہور کراچی ملتان جاہاں 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 ریلوے کا زیادہ لیبر ہے کلاس فور زیادہ ہے یا غریب زیادہ ہے اس کے لیے ہم کوارٹر بنائیں یا آپارٹمنٹ بنائیں ہم اوپن کر رہے ہیں جی ہماری ٹرین پہ کوئی انٹرنیشنلی لانا چاہے ہمیں ریل کا کرایا دے جی پٹڑی کا تو لائیں میں آپ کو اپنی پالیسی بتا رہا ہوں میں نہیں ڈردہ کسی بات سے جو ہم سے لوگوں نے کہا جی کہ ہم ٹرین لائے سکتے ہیں ہم یہ لائے سکتے ہیں لائیں جی لیکن ہمارا کرایا دیں ہمارا عملہ ہوگا اور چلائیں دیکھیں ٹورزم کے لیے ابھی میں نے کیا ہمارے پاس ٹورزم کے لیے دیکھیں جہاں ٹورزم میں سارا وہ کیپے کی طرف ہے وہ اس طرف ہے کئی ہزار کنال زمین جو ہے بارہ کوئی میں ریلوے کی ہے جی لوگوں نے قبضے کر لی ہیں کئی سینگڑوں نہیں ہزار اس وقت وہ لداخ جانا چاہتا تھا انگریز یہاں سے کئی ہزار کنال کئی سو کنال ولایت کلونیوں میں ہیں اس وقت وہ اس طرف جانا چاہتا تھا احران کے ساتھ میں نے ایک ٹیم کو کہا ہے لیکن آج برائن نسٹر نے کہا کہ ویسے دورے نہ اس کو بھی میں روکتا ہوں کہ پہلے ان سے فائنل کریں کہ ہم یہاں سے جو ہمارے ظاہرین جاتے ہیں تفتان اور دوسری اس سائٹ پہ اس کو ٹریک کو بہتر کریں اگر احران خود آ کے کرنا چاہتا ہے جناب علی تو ہم چند سالوں کے لیے اس کو فریٹ میں بھی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اس طرف بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اتنا ٹھیک ہو جائے کہ ایک ہماری دوستی کی نئی شہرائیں کھلیں احران کے ساتھ ہمارے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں ٹرین کو یوز کریں اس میں ٹائم لگے گا لیکن کیونکہ ہماری سست رویہ ہے میں آپ کو امنان خان جتنا میں سٹرانگ اور ان کا تو نوے دن کا ایجنڈ ہے میں تیز دسمبر تک انشاءاللہ ریلوے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جانا چاہتا لاہور بھی صافی بھی میرے بھائی ہیں میں لٹ می سے میں نے آج منسٹری میں کہا کہ کوئی پولیٹیکل انوالمنٹ نہیں ہوگی دس اس می کمیٹمنٹ ونڈی منسٹری ریلوے اور جہاں تک میڈیا میں مجھے اب آئی ٹی کا دور ہے آئی ٹی کے لوگ موسیقی 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 موسیقی